درگ مہنگر تھانا شیطر انترکت جلتی ہوئی اگیا تلاش ملنے کا معاملہ درگ پولیس نے آخر سلجا ہی لیا ہے گھر سے گائب مہلا نے اپنے بچپن کے پریمی کو پانے کے لیے خود کی موت کی ساجی شرچی تھی مہنگر پولیس نے اس معاملے میں مہلا اس کے عاشق اور ایک انہی کو گرفتار کیا ہے درگ ایس پی شلیب کمار سنہا نے بتایا کہ معاملہ پریم پرسنگ سے جڑا ہوا ہے مہلا اپنے پریمی کو پانا چاہتی تھی جس کے لیے اس نے اپنی ہتیا کا شڑی اندر رچ ڈالا پریمی نے گنڈے نوازی نبی ورشی بزرگ مہلا کی ہتیا کر دی اور اپنے ہی دوست کے ساتھ مل کر شوکو درگ لے آیا اور اپنے پریمی کا کے گھر کے باہر اسٹور روم میں آگ لگا دی اور موقع سے فرار ہو گئے بعد میں مہلا کو اپنے بچوں کی یاد ستانے لگی جس کے بعد اس نے واپس گھر جانے کی اچھا ظاہر کی ٹونا جادو کا بہانہ کر مہلا اپنے مائکے کے پاس بےہوشی کی حالت میں ملی جس کے بعد پولیس نے اسے درگ لیا مہلا سے سکتی سے پوچھتا آج اور سی سی ٹی فوٹیج کھنگالا گیا تو سبھی نے اپنا گناہ کبول کر لیا فیلحال سبھی تین آر اوپی گرفتار کا نیا ایک ریمانٹ میں بھیج دیے گئے ہیں وہیں سولہ اور سترہ اگست کی درمیانی اور رات ون ون ٹو پر فون آیا تھا درگ کی دھائی نگر وادناؤستیت بھوپیندر یاداو کے گھر کی باہر بنے سٹور روم میں کسی کا شو جل رہا ہے سوچنا ملتے ہی 112 اور مہن نگر پولیس کی ٹیم رات ڈیڑھ بجے موقع پر پہنچی تب پولیس نے دیکھا کہ بات روم میں ایک شو پڑا ہوا ہے اور وہ پوری طرح سے جل چکا تھا آگ کو بجھانے کے بعد پولیس نے دیکھا کہ شو اتنی بری طرح جل گیا کہ اسے دیکھ کر یہ نہیں پہچانا جا سکتا تھا کہ وہ مہلا کا شو ہے یا کسی پوروش کا اس کے بعد پولیس نے پنچنامہ کاروائی کر کے شو راجننگاؤں میڈیکل کالیج پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوایا پولیس نے مرک قائم کر جان شروع کر دی ہے یا سپریہ یاداو نے خود رچی تھی اپنے ہی موت کی سازیز پولیس نے جب بھوپندر یاداو کے گھر کی تلاشی لی تو پایا کہ اس کی پتنی سپریہ یاداو رات میں تو اپنے پتی اور بچوں کے ساز سوئی تھی لیکن گھٹنا کے سمائے وہاں نہیں تھی پولیس کو پہلے شک ہوا کہ لاش سپریہ یاداو کی ہے لیکن ایسا نہیں تھا پولیس کے جانچ کے دوران ہی پتا چلا کہ سپریہ راجننگاؤں میں ہے سپریہ نے خود اپنی بہن کو بتایا کہ وہ زندہ ہے اور راجننگاؤں میں ہے اس کے بعد اس نے گنڈائی پولیس کو فون کیا اور پولیس نے اسے تھانے لے جا کر پوچھتا شروع کر دی اس کے بعد دھیر دھیرے سچائی پر سے پردہ اٹھا اور پولیس نے تینوں آروپیوں گرفتار کر نیا ایک ریمان پر جیل بھیج دیا دنان پندرہ ایم سولہ اگست کی درمیانی رات کو مہننگر تھانہ میں ایک سوچنا ملی یہ گھر میں آگ لگی اور ایک باڈی اس میں جل رہی ہے سوچنا ملے پر ٹیم وہاں پر پہنچی تو جب گھر کے سدستوں کی تصدیقی کی گئی تو ایک مہلا وہاں سے گائب تھی تو شروعات میں سندہ جتایا گیا کہ یہ باڈی مہلا کی ہو سکتی ہے زیادہ پوچھتا چھ میں یہ سمجھ میں آیا کہ جو پریوار ہیں اس میں آپس محواد تھا پتی پتنے کے بیچ میں کیونکہ پتنی کا کہیں اور سمبند ہونے کا سندہ تھا پتنی کے مائکے میں بھی پتہ ساجی کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک دن پہلے ہی جو مہلا ہے وہ اپنے مائکے پہنچ چکے تھی اور اس کے بعد مہلا کو پوچھتاچ کے لیے یہاں لائیا گیا پوچھتاچ میں اس نے یہ کھلاسہ کیا کہ وہ کسی اور سے پریم سمبند تھا اس کا اور اپنے گھر سے باہر جا کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے تو دونوں نے مل کر کے ساجی شرچی تھی جس کے تحت جو اس کا پریمی تھا اس نے ایک بزرگ مہلا کی پہلے ہتیا کی تکیے سے اس کا مو دبا کر کے ہتیا کی وہ کیونکہ میڈیکل پرکٹیشنر تھا تو اس نے جو علاج کرانے کے لیے ایک بزرگ مہلا آئی تھی اس کے ہتیا کی اور اس کے بعد پھر اس کی باڈی اس کی باڈی کو یہاں لاکر اسے گھر میں لاکر کے جلا دیا اور کچھ سمان بھی اس میں رکھ دیا تاکہ دیکھ کر کے ایسا لیا ہے کہ مہلا کی باڈی جلی ہوئی ہے ہم لوگوں نے پورے معاملے میں جو تین آروپی ہیں گرین ایسین نیوز کے لیے ہر سنی کے ساتھ شاہین خان کی ریپورٹ